بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اوورہیڈز کے بارے میں ہم تھوڑا سا مزید جانتے ہیں لیٹس ایزیوم کہ ہم ایک لیک ہے ایک پانڈ ہے جس میں تین واتر فالز کا پانی گر رہا ہے اور اگر میں اب اس طلاب میں سے اس طلاب میں سے ایک پانی کا بوتل بھر کے نکالوں اور آپ سے یہ سوال کروں گے اچھا یہ بتائیں کہ اس بوتل کے اندر اس واتر فال کا پانی کتنا ہے اس واتر فال کا پانی کتنا ہے تو یہ سوال کیسا لگے گا آپ کو میں نے پانی نکالا ہے اس طلاب میں سے اب یہ کیسے فائنڈ اوٹ کیا جائے کہ اس کے اندر اس کا شیئر کتنا ہے اس کا شیئر کتنا ہے اس کا شیئر کتنا ہے تو یا تو آپ بہت زیادہ کنفیوز ہوں گے یا پھر آپ کو بہت غصہ آئے گا کہ یہ کس قسم کا سوال ہے کچھ اسی قسم کا پرابلم ہے اوورہیڈز کے ساتھ بھی اوورہیڈز کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ ہے جس دوران میں آپ کا ایک پروڈکشن پروسس چل رہا ہے اس پروڈکشن پروسس میں کنٹینیوزلی کچھ خرچہ کیا جا رہا ہے جن کو ہم نے نام دے دیا کہ وہ اوورہیڈز ہیں مینفیکٹرنگ کا خرچہ ہے یہ جو اوورہیڈز ہیں تھرواؤٹ دا پروسس انکر ہو رہے ہیں اور آپ کی فینش پروڈک بنتی جا رہی ہے یہ جو فینش پروڈک بنتی جا رہی ہے تھرواؤٹ دا پروسس اس میں جو خرچہ ہو رہا ہے یہ پورے سال ہو رہا ہے اور آپ کی پروڈکشن سال کے شروع میں بھی تھی اور دیورنگ دا پیریڈ بھی کسی نہ کسی رکھ میں آپ کچھ پروڈکشن کرتے رہے اور اینڈ تک آپ کو ایکزیکٹلی معلوم ہے کہ میں نے پورے سال میں کتنا خرچہ کیا اور سال کے اینڈ پہ جا کے آپ کو ایکزیکٹلی معلوم ہے کہ میرا ایکسپینس کتنا ہوا ہے تو اب آپ یہ سال کے اینڈ پہ تو بڑی ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ میرے اوورہیڈ کا ایکچوال ایکسپینس کتنا ہے کسی بھی ٹائم پیریڈ کا اور آپ ایکزیکٹلی یہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ میری ایکچوال پروڈکشن کتنی ہے اور اب آپ یہ ایکزیکٹلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ایک یونٹ آف ایکچوال پوڈک کے اوپر کتنا ایکچوال ایکسپینس ہوا ہے یعنی مجھے اگر یہ پتا ہے کہ ایک لاکھ روپے کا میرا خرچہ ہوا ہے پیریڈ اینڈ کے اوپر میرے خرچے سارے ٹوٹل ہو چکے ہیں لیجر کمپلیٹ ہو چکے ہیں میں ٹائل بیلنس سے فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہوں کہ میرا ایکچوال ایکسپینس کتنا ہوا ہے اور مجھے یہ پروڈکشن بھی معلوم ہے لیجر سے وہ ایک ہزار یونٹ سے ہے تو اب تو میں یہ ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہوں کہ سو روپے پر یونٹ میرا خرچہ ہوا ہے ہر یونٹ میں کتنا اوورہیڈ شامل ہوا ہے وہ مجھے معلوم ہے لیکن دیورنگ دا پیریڈ کیسے یہ پتہ چلے گا کیونکہ یہ خرچہ تو فائنل نہیں ہوا گا اور یہ پروڈکشن بھی آپ کی بھی فائنل نہیں ہوئی بھی وہ تو انڈ پہ آکے معلوم ہو رہا ہے نا کہ کتنی پروڈکشن ہے اور کتنا خرچہ ہے تو اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے اس کے لیے کیا جاتا ہے کہ جب آپ کا پیریڈ سٹارٹ ہو تو آپ اس سٹیج کے اوپر کیا کرو کہ ایک ایسٹی میٹڈ بنالو ایکسپینس کہ جناب اس پیریڈ کے اندر میرے اوورہیڈ کتنے خرچ ہوں گے اندازہ بنا لیتے ہیں اور اسی طرح میں یہ ایک اندازہ بنا لیتا ہوں کہ میری ایسٹی میٹڈ پروڈکشن کتنی ہوگی اور یہاں سے ایک ریٹ فائنڈ آٹ کر لیتا ہوں کہ جناب ہم اس پیریڈ کے اندر اتنا خرچہ کریں گے اور اتنے یونٹ بنائیں گے اور وہ پر یونٹ جو آپ نے کسٹ بنائی ہے پر یونٹ کسٹ اوورہیڈ کی وہ جو بھی یونٹ پروڈیوس کرو گے درنگ دی پیریڈ اس کی کسٹ میں شامل کر لینا آپ کو پتا چلے گا میں ایک یونٹ کتنے کا بنا رہا ہوں اس کی کسٹ آپ کو پتا چلے گی اور اس کے اندر ایسٹی میٹڈ بیس کے پر آپ کے اوورہیڈ شامل ہو رہے ہوں گے لیکن آپ کو کسٹ پتا ہوگی اس میں پھر آپ پروفٹس ایڈ کر کے ایزیلی اپنی سیلنگ پرائس فائنڈ آوٹ کر سکتے ہیں اب اگر آپ کے ایسٹی میٹ اچھے ہیں ریالیٹی بیس ہے تو پھر اس کا مطلب آپ سال کے اینڈ پہ بھی تقریبا وہی ریزلٹس کلپلیٹ کریں گے جو آپ کے ایسٹی میٹ کی بیس پہ بن رہے ہیں لیکن اگر ایسٹی میٹ اچھے نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگلے سال سے اپنی ایسٹی میشن کچھ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اسی مسئلے کو ہم آگے مزید اس کو زوم ان کریں گے ہم یہ فائنڈ آوٹ کریں گے کہ ایکسپنسز ہوتے کتنی قسم کے ہیں ان کی کٹیگریزیشن کیسے ہوتی ہے اور پھر ان کو پروڈکشن پروسس میں کیسے ہم پلاگ ان کرتے ہیں اپنی مختلف پروڈکٹس کے ساتھ سو یہاں تو کتنا ہی thank you very much take care